بچوں کوئی نظر کی علامت ہی ہوتی کہ وہ بے وجہ روتے رہتے ہیں یعنی کوئی وجہ نہیں ہوتی رونا شروع کرتے تھے اور روتے ہی چلے جاتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے کیا تم نے اس کو نظرِ بد کا دم نہیں کروایا ایک تو تھا نا بھوک لگی بچہ رو پڑا پیمپر گندا ہے تو رو پڑا لیکن ایک یہ ہے کہ سب کچھ کر لیا آپ نے اور پھر بھی چھپنی کرنا جن ماں نے بچے پالے ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہوگا اور کوئی نوں کے واقعات بھی ایسے یہاں دھو گے کہ جب بچے نے ایکسٹر آرڈنیرلی تنگ کیا اور کسی طرح چھپ ہو کے نہیں دیتا تھا تو ایسی صورت میں فوراں دم شروع کرنا چاہیے وہی دم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پہ کیا کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عمیس سے کہا کیا بات ہے میں اپنے بھائی کے بیٹوں کے جسموں کو دبلہ پتلہ دیکھ رہا ہوں کیا انہیں فقر و فاقر رہتا ہے انہوں نے عرض کیا نہیں بلکہ انہیں نظر بعد بہت جلزی لگ جاتی آپ نے فرمایا انہیں دم کرو تو میں نے آپ کے سامنے چند کلمات پیش کیے تو آپ نے فرمایا انہیں دم کرو انہیں کلمات سے کرو